موسیقی اور جو بھی مستقبل کی بات آپ کرنا چاہیں گی آپ اس کے اوپر انشاءاللہ جو ہیں وہ جب کہیں گی تب اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کریں گی آگے فرمایا وَفْكُ الرَّبَّكَ إِذَا نَسِيْتَ اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ اس میں ایک اگر آپ اس کو پچھلی آیت سے جوڑیں اسی جملے کو پچھلی جملے سے جوڑیں اس لئے کہ اسی آیت کا حصہ ہے مثال کے طور پر آپ نے کسی سے کوئی کمیٹمنٹ کیا اور کبھی کبھی ہوتا ہے انسان انشاءاللہ کہنا بھول جاتا ہے ایسا ہوتا ہے یا آپ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور آپ نے کوئی کمیٹمنٹ کر لیا کہ میں کل کروں گی پھر آپ بھول گئیں کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا آپ کو کچھ دیر کے بعد ریالیزیشن ہوئی کہ اوہو میں نے انشاءاللہ نہیں بولا تھا تو اب کیا کرنا چاہیے اس جملے کے مطابق آپ کو جس وقت یاد آئے آپ اس وقت بول دیجئے وفق رب کا ادھا نسیدہ اسی وقت اللہ کو یاد کر لو جب تمہیں یاد آجائے اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوبارہ سے فون ملائیں ہیلو میں بھول گئی تھی انشاءاللہ صورت نہیں ہے آپ نے یہ کس کو سنایا ہے انشاءاللہ آپ نے اللہ کو سنایا ہے اللہ وہ جو اس سمیح ہے آپ نے اس کو سنا دیا اللہ نے آپ کی انٹینشن اور آپ کی نیت اور آپ کی کوشش کاؤنٹ کر لی تو جب یاد آجائے اس کو اپنے زبان سے ادا کر دیجئے دل سے ادا کر دیجئے پھر بعض سکولرز کہتے ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ آیا ہے وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ایک جنرک سٹیٹمنٹ ہے مطلب پچھلی آیت سے بھی کنیکٹڈ ہے پچھلے جملے سے بھی کنیکٹڈ ہے انشاءاللہ کہنے والے سے اور ایک جنرل سٹیٹمنٹ بھی ہے جنرل سٹیٹمنٹ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کو یاد کرو ادا نسیدہ جب تم اس کو بھول جاؤ یہاں یہ نہیں آیا ہے ان نسیدہ اللہ کو یاد کرو اگر تم اس کو بھول جاؤ دو سٹیٹمنٹ آتے ہیں ایک آتا ہے ان اور ایک آتا ہے ادا دونوں میں فرق ہے جیسے ایک انگریزی میں آتا ہے اف اور ایک آتا ہے ون دونوں میں فرق ہے مثلا کے طور پہ ایک خاتون ہے اور ان کا بیٹا آرمی میں کسی رینگ کے اوپر ہے اور وہ گیا ہوئے اپنے کسی ایکسرسائزز کے اوپر تو وہ اپنے کوئی گھر میں مہمان آتا ہے تو اس کو کہتی ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ فلان جگہ کسی جو ہے وہ مشن پہ گیا ہوئے کسی جگہ پہ جنگ کرنے گیا ہوئے تو کیا ماں کبھی یہ کہتی ہے اچھا اگر میرا بیٹا واپس آیا تو پھر میں یہ کام کروں گی آپ ایسے کہیں گی کیا کہیں گی جب میرا بیٹا واپس آئے گا تو میں یہ کام کروں گی تو دونوں میں فرق ہے جب آپ کہتی ہیں اگر میرا بیٹا واپس آئے اس کا مطلب آپ کو زیادہ امید نہیں ہے آپ نے کہا ٹھیک ہے آیا آیا نہیں آیا نہیں آیا مجھے کونسی پڑھوائے اللہ نہ کرے ہمیں ایسی ماہیں بن جائے اور جب آپ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا واپس آئے گا اس میں امید ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہے ہیں اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ اس کا مطلب کیا ہے آپ بھولیں گی آپ رب کو بھولیں گی یہ دنیا ہے یہ دنیا اپنی طرف کھینشتی ہے کام کیا ہے جس وقت آپ اللہ سے غافل ہوں اور آپ کو احساس ہو کہ آپ غافل ہو گئے ہیں ترن بیک ٹو اللہ واپس آئے اللہ کی طرف اللہ اپنے بندوں کو تھامنے والا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی طرف واپس پلٹ آئے اور اللہ نے یہاں پر رب بکا کہہ کے اگین مینشن کر دیا حالانکہ پیچھے آیا تھا جب تم یہ کہو گے بات کہ میں یہ کام کل کر دوں گا تو جب اللہ نے چاہا تکنیکل یہاں آتا اور اس کو یاد کرو جب تم اس کو بھول جاؤ اٹومیٹک اللہ کے لئے بات ہوتی نا اپنے پرسپیکٹف کو درست کرو اے غلام رب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے عبد اور عبد کہتے ہیں غلام کو ایک غلام اپنے مالک سے اپنی توجہ نہیں ہٹا سکتا اگر ہٹ گئی ہے کوئی بات نہیں دوبارہ اپنے رب کی طرف کر لو دنیا میں رہتے ہوئے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری دل کے اندر جو دل کی کشتی ہے یا دنیا ہے وہ ڈوب جاتی ہے گناہوں کے اندر اللہ یہاں امید دلا رہا ہے وَفْكُ الرَّبَّهَ کا اِذَا نَسِیتَ تمہیں جس وقت بھی یاد آئے کہ اللہ میری زندگی میں ویلی اڑکتا ہے اللہ میرا رب ہے ترن بیک ٹوورڈز ہم بعض وقت انسان اپنی زندگی میں اتنے گناہ کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی دل کی کشتی راک باٹم میں ہے گناہوں کے تو کیا کرے ہیں وہ ہی رہے نہیں اللہ اپنے بندے کو مشکل میں اگر ڈالتا بھی ہے یا بندہ اپنے عمل کی وجہ سے مشکل میں جاتا ہے اللہ چاہتا ہے یہ بندہ دوبارہ اوپر اٹھے جیسے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا بی بی ہوا کے ساتھ تو شیطان بہت خوش ہوا اس لئے کہ اس کو یہ لگا کہ جنت سے ان کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے اور دنیا میں بھیج دیا گیا ہے جو کہ کم ویلیو کی جگہ ہے امام ابن القیم کہتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا ہے یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے ڈائیور جو غوطہ لگانے والا ہوتا ہے وہ جتنا ڈیپ سمندر میں جاتا ہے وہ اتنے پرز دے کر اوپر اٹھتا ہے تو اگر آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تھا تو ان کے درجات کی بلندی کے لئے ان کو اس امتحان میں ڈالا تھا اس چیز کو یہاں منچن کیا گیا ہے اور یہاں بھی ہم سب کے لئے اس میں بہت بڑی جو ہے وہ انسینٹیو ہے کہ جب ہم اللہ کو بھول جائیں ہم دوبارہ سے اللہ کو یاد کر لیں اچھا یہ جو آیت ہے اس میں دو چیزوں کا بیلنس بہت خوبصورت سکھایا گیا ہے اور میرے خیال ہے وہ بہت اہم سبق ہے جو ہمیں یاد آرنا چاہیے آپ لوگوں نے سیلف ہیلپ سیمینارز کبھی اٹینڈ کی وہ جو آپ کو سکھاتے ہیں کہ you can do everything you can do anything سیلف ہیلپ سیمینارز اچھے ہوتا ہے میں ان کو نگیٹ نہیں کر رہی ہوں لیکن وہ balanced نہیں ہوتا ہے یہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جب کوئی کام مستقبل میں کرنا ہو تو اس کی dependency اللہ پر ڈال دو اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی effort ہوگی اور ایک important part یہ ہوگا کہ اللہ مجھ سے یہ کام کروائے گا یہ جتنے بھی سیلف ہیلپ سیمینار ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ you can do it آپ کر سکتے ہیں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں اتنا تو ٹھیک ہے لیکن یہ incomplete ہے اس میں کیا ہوگا کہ انسان کو سارا کا سارا جو credit ہے وہ اپنے اوپر لگتا ہے جیسے بعض بچے نہیں ہوتے وہ کہتے ہیں ابھی سے کیا پڑھنا شروع کر دوں exam دو ہفتے کے بعد بس ایک ہفتے کے بعد پڑھنا شروع کر دوں گی ہاں ہاں میں کر لوں گی آپ کوئی اور target achieve کر رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اچھا ابھی تو بہت دن ہے میں دو دن میں کر لوں گی میں بہت تیز کر لیتی ہوں ساری reliance اپنے عقل کے اوپر اپنی capacities کے اوپر اور اپنی strength اور طاقت کے اوپر یہ جہاں تک سکھانا ہے یہ incomplete سکھانا ہے تو ایک یہ ہے چیز جس میں سارے کا سارا focus اپنی ذات پر ہو جاتا ہے میں کر سکتے ہوں میں سب کر سکتے ہوں اور ایک اس کے opposite extreme ہے بھئی سب کچھ تو اللہ ہی کرتا ہے میں نے کیا کرنا ہے میں تو ایک حقیر سے اللہ کی بندی I'm dust of the people's feet مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کچھ عدد پھرنے کی اور پھر وہ اس طرح کا انسان کا نقصان یہ دوسری extreme ہے ارے میں تو ایک نطفے سے بنی ہوں ایک sperm سے بنی ہوں value ہی نہیں ہے کوئی میری میں کون ہوتی ہوں کچھ کرنے والی طاقت ہی نہیں ہے میرے میں یہ ایک دوسری extreme ہو گئی self-loathing کا شکار ہو جاتا ہے ایسا انسان اور یہ جو اس طرح کی personality ہوتی ہے یہ اپنی زندگی میں جب 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 نقصان کو face کرتا ہے یا کسی بھی قسم کی شکست کو face کرتا ہے چاہا کہ میں اوپر جاتا اللہ ہی نے نہیں چاہا کہ مجھے ترقی ملتی اللہ نے ہی نہیں چاہا کہ میں جو ہوں flourish کرتا اور کامیاب ہوتا ان دو چیزوں کا balance اس آیت میں سکھایا گیا اپنی طرف سے پورا ارادہ کہ میں یہ کام کروں گے اپنی طرف سے پوری struggle کہ میں اس کام کو complete کروں گے اور اس کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا انشاءاللہ کیا گیا کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ میرا کام complete ہو جائے گا آپ دیکھیں زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے بلکہ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم plan کرتے ہیں ویسے ہی اللہ کبھی plan ہوتا ہے تو ہمارے کام ہو جاتا ہے زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے نا لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو آپ plan کرتے ہیں آپ پوری effort کرتے ہیں آپ پوری کوشش کرتے ہیں لیکن پھر اس کا end result ویسا نہیں ہوتا اس لئے کہ جو آپ نے plan کیا وہ اللہ کا plan نہیں تھا ایسا ہوتا ہے نا جیسے مثال کے طور پر کل ہمارے ساتھ ہوا ہم نے اپنے پورے اپنے اسباب کر لیا ہم نے لاب ٹاپ کنیکٹ کر دیا مکسر سے ہم نے کیبل لگا دی ہم نے ریکارڈنگ چیک کر لی سب کچھ کر دیا کلاس کے بعد ہم نے اس کو ریٹریف کرنے کی کوشش کی تو ریکارڈنگ سیف نہیں ہوئے تو آپ اسباب کر لیں اس کے بعد کوئی چیز آپ کی فیور میں نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں اور آپ یہ اپنے زندگی پر اپلائے کر کے دیکھیں ایک بچہ جس سکول میں ایڈمیشن لینا چاہ رہا تھا اس کو سکول میں ایڈمیشن مل گیا شاید اللہ یاد بھی نہیں آتا شکریہ کرنے کے لئے الحمدللہ اللہ کرنے کے لئے زیادہ تر تو وہی ہوتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے لیکن آپ جو کرنا چاہ رہی تھے وہ نہیں ہوا اس وقت اپنے آپ کو ایمان پر سٹیبل رکھنا آسان ہوتا ہے یا مشکل ہوتا ہے بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یاد رکھیں انسان یہی ہے اسی وقت اللہ کو یاد کرنا ہے وَذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِیتَ اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ اصل میں اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ جانتا ہے کہ کیا میرے لئے اچھا ہے اور کیا میرے لئے بولا ہے اور یقین رکھیں کہ سب سے اچھا پلان صرف اور صرف میرے لئے اللہ کا ہو سکتا ہے آگے فرمایا وَقُلْ أَسَا أَنْ يَحْدِيَنِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَ اور اس طرح کہو کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے ہدایت دے گا راستہ دکھائے گا مجھے گائٹ کرے گا اور جو کچھ میرے لئے سب سے بہتر ہوگا یہ الفاظ سکولرز کہتے ہیں ایک طرح سے دعا بھی ہے اور ایک آپٹمیسٹک مائنڈ سیٹ رکھنے کا سٹیٹمنٹ بھی ہے امید ہے یہ جو اَسَا آتا ہے عربی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے رجا امید خوب امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لئے ہدایت کا معاملہ کرے گا یعنی آپ اپنے معاملات کو کوشش کے بعد جب اللہ کے اوپر چھوڑ دیں گی تو یہ آپ کا کیا مائنڈ سیٹ بنائے گا یہ ایک بہت پوزیٹف پرسنیلٹی ہے اور یہ پوزیٹف پرسنیلٹی کیسے آپ کو اپنے آس پاس آج کل نظر آئے گی اور آپ کو بنانی ہے اپنی پوزیٹف پرسنیلٹی جس میں امید ہے اَسَا اَنْ يَحْدِيَنِ رَبِّ لِي اَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَ میرا رب مجھے امید اچھی طرف لے کر جائے گا پلیس پیپل آف اپٹمیسٹک اپروچ بنیے آج ہمارے یہاں آلریڈی بہت نیگیٹیوٹی ہے باز وقت ہمارے آس پاس لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر چیز پریشان کر رہی ہوتے ہیں اپنا ایک اصول بنا لیں میرا مستقبل کس کے ہاتھ میں یہاں سب جانتے ہیں تو پھر اتنا ہولاتے کیوں رہتے ہیں اور خود بھی ہولاتے اور اوروں کو بھی ہولاتے رہتے ہیں کہتے ہیں خبریں دیکھیں تھی اللہ کیا ہو رہے پاکستان میں تم نے ہیٹ ویف کے بارے میں سنا فیفٹی سے کروس کر جائے گا پتہ نہیں دیکھنا کتنے لوگ مر جائیں گے اے اے میرا تو روزہ ہی خراب ہو رہا ہے سوچ سوچ کے ہر بات میں سے ایک پریشانی کا اینگل پاپ اپ کر رہے والے تم نے کیلے دیکھیں کتنے بڑے بڑے لگتا ہے انجیکشن لگا کے بڑے کیا تم نے آم دیکھیں کتنے میٹھے لگتا ہے اس میں شوگر انجیکٹ کیوئے کوئی چیز رہ گئی ہے نہیں ابھی تو بہت لمبی لائن ہے آپ کی یہ کیفیت تبیت کی آپ کو بھی انٹرنلی کمزور کرے گی آپ کو اندر سے ویور کرتی رہے گی اور آپ لوگوں کو بھی ویور کرتے رہیں گے اپنے زندگی میں ایک اصول اپنا لیں مشکلات کو منیمائز کرنے والے بن جائیں اور خیر کو مینیفائی کرنے والے بن جائیں مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے ان باتوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اگر کسی نے کیلے کوئی انجیکشن لگائے ہوئے ہیں اب آپ بتائیں کیا کریں گی جس ریڈی والے سے لیا تھا اس کے پاس جائیں گی یا جس دکان سے خریدا تھا گروسری سٹور سے اس میں جائیں گی کہیں گے آپ نے کہاں سے منگوائے تھے کیلے ذرا مجھ سے بتائیے پھر آپ وہاں جائیں گی جہاں وہ پہنچے تھے اس کے بعد آپ وہاں فائنلی اس کھیت تک پہنچ جائیں گی جہاں سے کیلے آئے ہیں کیا کر لیا آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے آپ وہ کریں جو آپ کر سکتے ہیں بیٹھیں اور علم حاصل کریں عمل درست کریں اور لوگوں تک اس علم کو پہنچائیں تاکہ لوگوں کے اندر سے دھوکہ دینے کی چیز جو ہے وہ ایلیمنٹ ختم ہو جائے اللہ تعالیٰ یہاں یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ مومن جو ہے وہ آپٹمسٹک اپروچ رکھتا ہے چیزوں کو دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا بلکہ ان کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اصائیہ دیانی ربی کے اندر یہی امید ہے کہ میرا رب مجھے امید دے گا میرے لئے بہتری کرے گا میرے معاملات کو آسان کرے گا اور یہ بات کہنا پڑھنا قرآن کے اندر سب سے آسان ہوتا ہے لیکن جب مشکلات آتی ہیں جب چیزیں انپلیزنٹ ہوتی ہیں جب اولاد آپ کی مرضی کے مطابق گروم نہیں ہوتی جب سسرال والے آپ کی مرضی کے مطابق آپ کو خوش کرنے والے کام نہیں کرتے جب میہ کا جو ہے وہ بھی آپ پر تنس کے بارش کر رہا ہوتا ہے جب آس پاس کی دوستیں جو ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہیں اس وقت امید رکھنا کہ انشاءاللہ مستقبل بہت اچھا ہوگا اللہ مجھے بچائے گا یہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے لیکن جیسے اصحابے کحف کے نوجوان اس آزمائش میں سے گزر گئے اور اللہ پر توقل کر کے جہاں کوئی سبب نہیں تھا کوئی اسباب نہیں تھے انہوں نے اللہ پر توقل کر کے اپنے قدم اٹھائے اللہ تعالیٰ ان کے لئے اسباب کو کریئٹ کرتے رہے اللہ یہاں پر ہمیں بھی یہی مقصد بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساری ڈیپنڈنسی اللہ پر رکھیں آج اسلام کے بارے میں کئی ورزنز آپ کو نظر آتے ہیں اس لئے کہ یہ حقیقت ہے کہ ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں اس وقت اوور لوڈڈ انفرمیشن ہمارے پاس سب جگہ سے آ رہی ہے یہ حقیقت ہے اوور لوڈڈڈ ہیں ہم سب لوگ انفرمیشن سے تو اس میں آپ کا اور میرا اگر کنفیوشن کا معاملہ ہوتا ہے تو اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگیں اللہ مجھے ہدایت دے ہم کہتے ہیں کس کے پاس جائیں کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے کوئی فتوہ دیتا ہے آپ بیٹھ کر اسی بھی ڈسکشن کرتے رہیں اس کا اینڈ ریزلٹ یہ نکلے گا کہ لوگ دین کی جگہوں پر جانا چھوڑ دیں گے اور ہمارا میڈیا یہ کام کرنے میں بہت آگیا ہے اللہ ماشا اللہ سوائی چند ایک پروگرام جو آتے ہوں گے تو آتے ہوں گے ادروائز آپ کا میجر میڈیا کیا کر رہا ہے کنفیشن کریٹ کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا دو مختلف سکول آف تھوٹ کے لوگوں کو بٹھا کر ایک آنکر جو ہے دو ایک بات پوچھتا ہے اور ایک اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسرا اپنی بات پوری کرنے کی کوشش کرتا ہے آنکر دونوں کا مزاق اڑاتا ہے at the end of the day جب پروگرام ڈسکلوزر پر آتا ہے کیا سبق ملتا ہے دونوں پاگل ہیں جو بتا رہے ہیں اللہ سے ہدایت مانگیں میں کہنا نہیں چاہ رہی مگر فیلال جو نظر آ رہا ہے generally ٹی وی کا میڈیم دین سیکھنے کے لیے is not appropriate آپ اور کنفیوز ہو جائیں گے جو اس وقت ہو رہا ہے اور جو کیا جا رہا ہے اور جو پریزنٹ کیا جا رہا ہے اللہ ہدایت دے ہمیں سب سے اچھی امید ہے اس لیے کہ وہاں بھی سب مسلمان بیٹھے ہیں اور اللہ کس وقت کس کے دل میں اپنی محبت کا element بڑھا دے اللہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن دین سیکھنے کے لیے ٹی وی کا element نہیں ہے آپ اگر آج کنفیوز ہیں آپ اگر آج یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ میں کہاں جاؤں دین پڑھنے کے لیے آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہی جو کنفیوزنز پھیلے ہوئے ہیں ان میں سے کونسا حق ہے مجھے بتا دے تو آپ نے راتوں میں اور نمازوں میں جاک کے کتنا گرگڑا کے دعا کیے اللہ مجھے ہدایت دے ایک دعا تھی جو ہم نے یہاں پڑھی تھی اصحابہ کحف کی آیت نمبر دس میں ربنا آتینا مِلَّ دُنْكَ رَحْمَةَ وَحَيِّئْ لَنَا أَمْرِنَا مِنْ عَمْرِنَا رَشَدَا ایک دعا کمپلیٹ ہے گرگڑا کے تو مانگیں اللہ سے اللہ خاص اپنے پاس سے مجھے کلیریٹی دے اللہ خاص اپنے پاس سے مجھے حق کی راستہ دکھا دے تاکہ میں آپ کی ہدایت پر آ جاؤں اور یہی چیز یہاں ڈسکرائب کی ہے لِأَقْرَبَ مِنْ حَدَا رَشَدَا اللہ مجھے اس پر لے آئے مِنْ حَدَا میں یہ سائن کہاں جا رہا ہے سکولرز کہتے ہیں آپ جہاں کھڑی ہیں ایمان میں ہمیں جتنی بھی خواتین ہیں ہم سب کا ایمان الگ الگ ہے ہم سب کا علم الگ الگ ہے ہم سب کے نیکھیوں کے جو پیرامیٹرز ہیں اور جو اس کی سٹیج ریٹنگز ہیں وہ الگ 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 ہی نظر میں اللہ بہتر جانتا ہے ہم یہاں جتنی خواتین ہیں ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم سب کا خوشو کا لیول الگ الگ ہوتا ہے اپنے آپ کو اپنے آپ سے کنپیر کیجئے اور کوشش کریں کہ نیکھیوں میں آپ کا آج آپ کے یسٹرڈے سے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو یہ ہے کہ اللہ مجھے بہتر کر دے اللہ سے کہیں اللہ مجھے ہر دن تھوڑا بہتر کر دے اللہ مجھے ہدایت دے اور یہی چیز انسان کو جو ہے وہ عمل میں آگے سے آگے لے کا جاتی ہے اللہ تعالی نے یہ کہانی جو سنائی تھی قریش کے لوگوں کو اللہ نے اتنی ڈیٹیل دے دی جتنی انہوں نے مانگی بھی نہیں تھی جتنا یہ یہ یہود سے پوچھ کر آئے تھے اس سے زیادہ ڈیٹیل اللہ تعالی نے ان کو دے دی تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ اصل علم کا خزانہ اللہ کے پاس ہے سارے خزانوں کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے جو اس وقت کے مسلمانیں ان کو تسلیم مل جائے کہ تمہارے سے پہلے اور مسلمان بھی تکلیف اٹھا چکے جو آ رہی ہے اس میں ایسنس بس یہ ہے کہ جو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ آپ ہمیں جو ہیں وہ انفرمیشن بتا دیں کہ اللہ تعالی ٹائم ہوگی اچھا اوہو ٹھیک ہے چلی ہم آیت نمبر ٢وئنٹی فائف کل کر لیں گے جزاک اللہ خیرن سبحانک اللہ و بی حمدی کا نشہدو اللہ الہا انتا نستغفروکا و نتوبو الیک جزاک اللہ و خیرن السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ